نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام المصور پہ بات کریں گے المصور کا معنی ہے صورت بنانے والا شکل دینے والا اللہ سبحانو تعالی المصور ہے اس نے کروڑوں عربوں اور کھربوں صورتیں بنائی اور پھر ایک صورت دوسری صورت سے بالکل مختلف کوئی دو صورتیں بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشابہ نہیں کوئی دو انواہ ایک دوسرے سے شباحت نہیں رکھتی پھر اسی طرح ہر صورت کی اپنی ایک خاص صیرت بھی ہے صرف ایسا نہیں کہ ظاہری شکل فرق ہے بلکہ ہر ایک کا مزاج اور اس کے اندر کی باطنی صورت بھی مختلف ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک معلوم شکل مقرر کی اور ہر شکل کو دوسری شکل سے ممتاز اور انوکھا بنایا جدا بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے مختلف چیزوں کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہونے میں کیا حکمت تھی اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جداگانہ تشخص دیا ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا اس کی ایک خاص ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس کو جو خصوصیات اتا کی اس کے مطابق ہی اس کی ظاہری شکل بھی بنائی اور وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی حکمت کے تقاضے کے تحت ہے انسان کی صورت کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے بنایا اور سب سے بہترین شکل میں بنایا قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہیں صورت اتا کی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا انسان کو عزت بخشی اور فرشتوں جیسی مخلوق کو انسان کے سامنے جھکا دیا یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر انسان کی ضرورت کی بے شمار چیزیں پیدا کی اس کے کھانے پینے کے لیے دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اور دیگر زندگی کے کام کاج انجام دینے کے لیے مثلاً قرآن مجید میں کھانے کی مختلف چیزوں کے بارے میں اور خصوصاً فلو کی مختلف انواع و اقسام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَة وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُشْتَبِهَمْ وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ اُنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ اِذَا أَسْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ سورة اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا اور ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی اب دیکھئے کہ عام مصوروں کے برعکس اللہ سبحانو تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جس طرح تخلیق کی اور جس طرح ان کو صورت عطا کی وہ طریقہ کار بھی بالکل مختلف ہے مثلاً ایک پودا ایک خاص شکل پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی ابتدار اس کا آغاز کتنے نیشنرل طریقے سے ہوتا ہے کہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی انگوری نکالی پھر ہم نے اسے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تیہ بتیہ چڑھے ہوئے دانیں نکالتے ہیں یعنی آخر میں اس کا پھل نکالا جو انسان کی ضرورت کا ہے اور انسان اسے کھاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خجور کے درختوں سے ان کے گابے میں سے چھکے ہوئے خوشیں ہیں یعنی گندم کو اور طرح سے اگایا اور اس کے برعکس خجور کو اور طرح سے پیدا کیا اور دونوں کی شکل و صورت بھی مختلف رکھی اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے یعنی ان کے پھل باہم بعض اوقات ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذائقہ اور ان کا سائز اور ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ نہیں بھی ملتے جلتے بلکل ہی اپوزٹ ہوتے اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل آئے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صرف کھانے والے نہ بنو بلکہ ان پر غور و فکر کرنے والے بنو کہ تمہارے رسک کا یہ انتظام کس نے کیا اور کس کس شکل میں کیا اور پھر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف چیزوں کا الگ ذائقہ رکھا اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ اس کا رنگ اس کا سائز اس کا وزن اور اس کے پھر تاثیر اس کے فائدے یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے بنائی اور ان سب چیزوں کی کو جو شکل دی جو خاص انداز دیا جو خاص صورت دی وہ اسی المصور نے دی اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا سوچئے ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے کتنے شکر گزار بنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں یقیناً اس میں لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بہت سے نشانیاں ہیں یعنی جو لوگ اور فکر کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی تخلیق مانتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں ایک اور جگہ پر سورة اللہ نامی میں فرمایا اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے یعنی یہ چیزیں محدود مقدار میں نہیں باغوں میں لگا دی یعنی بھرے ہوئے ہیں باغ ان سارے پھلوں سے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے یعنی بعض پھل جو ہیں وہ بیلوں کی شکل میں مختلف وعدوں پر آتے ہیں اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمارے کہ کھاؤ اس میں سے اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو یعنی صرف خود نہیں کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو اور حد سے نہ گزرو اسراف نہ کرو یعنی کھانے میں ایک لیمٹ رکھو یقیناً وہ اسراف کرنے والوں سے حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ نعمتیں جو اس نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یاد رکھو پھر اسی طرح نباتات کی مختلف قسمیں اتنی کے لاکھوں میں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا جن میں سے بہت سی نباتات کو انسان کھانے کے نہیں بلکہ دوا کے طور پر اپنے استعمال میں لاتا ہے فرمایا وَمَا ذَرَأَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتِلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِيَ الذَّكَّرُونَ اور جو کچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں پھیلا دیا جس کے رنگ مختلف ہیں یعنی صورتیں ایسی بنائی کہ ہر رنگ دوسرے سے مختلف مثلا گرین ہے یا سبز رنگ ہے تو اس میں بھی کوئی ہلکا ہے کوئی گہرا ہے اور کوئی کسی شیڈ کا ہے اور کوئی کسی طرح کا ہے ان سب چیزوں کے امتزاج سے بھی اس نے زمین کے اندر ایسا حسن پیدا کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک نقش و نگار والی چادر پھیلی ہوئی ہو یا کوئی کالین بچھا ہوا ہو جس میں ترہ ترہ کے نقش و نگار بنے ہوئے ہو یہ ہے المصور جس نے اس خوبصورت طریقے سے زمین کو بنایا اور فرمایا کہ یہ سب جو زمین میں پھیلا دی ہے اس کے رنگ مختلف ہیں یعنی رنگوں کے اختلاف پر بھی غور کرو بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح صرف پودے نہیں پھل اور پودے نہیں بلکہ جمادات کی مختلف قسمیں ہیں پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے یعنی ایک پانی ایک مٹی ایک سورج کی روشنی ایک طرح کی ہوا ایک طرح کی زمین لیکن ہر پھل کا رنگ ذائقہ اس کی شکل اس کی خوشبو مختلف یہ بھی کس قدر حیران کن بات ہے کہ معمولی سا بیچ زمین میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس سے کتنے ڈامینشنز میں ایک چیز سامنے آتی ہے اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ قطع ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ پہاڑ سخت کالی رنگ کے ہیں یعنی سبھی پہاڑ مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے رنگ کس قدر مختلف ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں یعنی زمین کی مٹی کے رنگ بھی مختلف ہے اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور خجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے یعنی بعض وقت ایک جگہ سے ایک تنے کا درخت نکلتا اور بعض وقت اسی جگہ سے ایک نہیں دو تین تک بھی جنہیں ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے یعنی حیرت کی بات ہے غزہ ایک ہی فضاء ایک لیکن شکل مختلف اور ان میں سے بعض کو ہم پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں یعنی ایک ہی درخت کا پھل ہوتا ہے ایک کا ذائقہ اچھا اور دوسرے کا اس سے کم بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں پھر اسی طرح ہیوانات کی شکلیں اور رنگ مختلف فرمایا اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا یعنی سب کی اصل ایک ہے لیکن شکلیں مختلف پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے یعنی رینگ کے چلتے ہیں جیسے سامپ وغیرہ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پر چلتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے انسانوں کے رنگ اخلاق طبیعتیں اور مزاج بھی مختلف بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا یعنی ہر جگہ سے لی وہ مٹی پس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں ان میں سے کوئی سرخ ہے اور کوئی سفید کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانہ کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت اور کوئی بری طبیعت کا مالک ہے تو کوئی اچھی طبیعت کا مالک لیکن اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے افضل بنایا احسن تقویم بہترین شکل اور بہترین حالتور بنایا سورة غافر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناءا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں یعنی آپ دیکھئے کہ اگر کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر کوئی اتراز ہو تو وہ کسی بھی جانور سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں مثلا چمپینزی ہے یا بندر ہے جو انسانوں سے نسبتا قریب ہوتی ہیں جن کی شکلیں تو انسان اپنی صورت پر الحمدللہ پکار اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مناسب متناسب انداز میں سب کچھ بنایا مثلا چہرے کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر دو آنکھیں بنائیں تو دونوں کا سائز کتنا مناسب رکھا پھر اسی طرح کان اور ان کے دنویان کتنی ہم آنگی پیدا کی باہم کوارڈینیشن بھی رکھی پھر اسی طرح انسان کے ہون دانت بال ناخن ہات پاؤں انگلیاں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین حالت میں پیدا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ایی صورت ما شاء رکبک اے انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکا دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا پھر تجھے برابر کیا اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی شکل و صورت اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں اور اس کا اپنا عمل دخل اس میں نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جس شکل میں چاہا ڈھال کے دنیا میں بھیج دیا اس لیے ہمیں کسی دوسرے کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور شکل و صورت اور رنگ کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی دسکرمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی ریشزم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے جس کو چاہا کالا پیدا کیا جس کو چاہا گورا پیدا کیا انسانوں کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی خاص رنگ یا نسل میں پیدا ہوتے اور یہ بھی نہیں اللہ تعالی نے رکھا کہ کسی ایک رنگ کو دوسرے پر کوئی فوقیت دی ہو اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں کسی کی بھی زیادہ عزت اس کے تقوی کی وجہ سے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے پھر آپ دیکھئے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وہ رب چاہے تو ان چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور ماضی میں ایسا ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کو نہیں مانا تو اللہ تعالی نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا سورة العراف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَوْ عَمَّا نُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِن پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے یعنی اللہ کی خوب نافرمانیہ کرنے لگے اور وہ کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ زلیل دودکارے ہوئے اور یہ انسان کے لئے عبرت کا مقام ہے پھر اسی طرح حرام کاموں کے مرتقب کی شکل مس کرنے کا بھی آتا ہے پھر نماز میں امام سے پہل کرنے والے کی شکل کے بگڑنے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اس کا سر گدے کی سر کی طرح نہ بنا دے یا اس کی صورت کو گدے کی صورت بنا دے یعنی ایسے انسان کے اندر عقل نہیں وہ گدے جیسا کام کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ظاہری صورت جو ہے وہ بھی ویسی ہو جائے پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی کئی لوگوں کی شکلیں بدل ڈالے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس معاملے میں مجھے رسوا نہ کرنا تو ان کے والد کی اصل شکل بدل دی جائے گی اور بجو کی شکل میں ان کو جہنم میں پھیکا جائے گا اب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے المصور ہونے پر ایمان ہو جائے اس کی معرفت ہو جائے اور جس چیز کی طرف بھی دیکھے خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پھول ہو یا پتہ ہو یا کوئی تتلی ہو یا پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو کسی بھی چیز کی طرف جب دیکھے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسے دیکھ کر اسے اللہ کی یاد آئے اللہ کی پہچان آئے اور اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا اس کے دل میں گہرہ احساس ہو اور پھر اس نام کے ساتھ اور اس کا شکر ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقہو وصورہو وشق سمعہو وبسرہو تبارک اللہ احسن الخالقین اے اللہ میں نے تیرے لئے سجدہ کیا تجھی پر ایمان لائے میں تیرا فرما بردار ہوں میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی یعنی جب بھی ہم اپنی شکل دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ایک احسن شکل پر پیدا کیا اور پھر اس کے شکرانے کے طور پر جب سجدہ کریں تو یہ دعا پڑھیں کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے اس کو بہترین شکل پر پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کو تراش کر بنایا یعنی بہترین شکل میں برکتوں والا ہے اللہ اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا اسی طرح ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرنا چاہیے نماز کی حالت میں خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یوں فرماتے وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں یہ چہرہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے سب عطا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں یعنی اسی رب کا اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا کیا جسم کی شکل میں چہرے کی شکل میں اور مختلف طرح سے جسورت بنائی اس میں ہمیں اس کی آفیت کی دعا بھی کرنے چاہیے عبد الرحمن بن ابو بکرہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا ابباجان میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بسری لا الہ الا انت اے اللہ مجھے میرے بدن میں آرام دے اے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ اے اللہ میری نظر کو درست رکھ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے جس بہترین شکل پہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے اس پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے ان کو عبیوز نہیں کرنا چاہیے تو وہ صبح اور شام یہ دعا تین تین بار پڑھا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے بھی سنا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے جس بھی شکل میں خوبصورت اور بہترین شکل میں خواب ہماری اپنی ذات کے اندر ہے یا بیرونی طور پر ہے اس پر اللہ سبحانو تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آفیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے پھر جب بندے کو اس نام کا احساس ہو جائے معرفت ہو جائے تو پھر اپنا مقام بھی پہچانے کہ اسے کیا کرنا ہے اسے اللہ سبحانو تعالی کی مصوری پر غور و فکر بھی کرنا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ وَمِنْ كُلِّ الْثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا آسمان سبز ہوتا تو کیا نظارہ ہوتا یہ بھی اللہ سبحانو تعالی کی سیلیکشن ہے کہ اس نے آسمان کا رنگ اپنی مرضی سے نیلہ رکھا اور زمین کو سبز بنایا یا مٹی کا رنگ براؤن رکھا اگر زمین کی ساری مٹی سخت کالے سیاہ رنگ کی ہوتی تو پھر ہم اس پر چلتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی لیکن کتنا مائلڈ کلر رکھا اور کتنا بہترین کے جس میں انسان کے لئے ایک سکون ہے اور پھر اس کے اوپر جو کو چھکتا ہے اس کے ساتھ کتنا بہترین کامبینیشن بھی ہے اور فرمایا اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا وہ رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے چیزیں صبح کی روشنی میں اور طرح نظر آتی ہیں دوپہر کی تیز دھوپ میں اور طرح ان کے رنگ نظر آتے ہیں جب شام کو سائی ڈھلنے لگتے ہیں تو ہر چیز کا رنگ ایک اور حسن دکھاتا ہے اور پھر جب رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہی درخت اسیاہ اندھیرے کی وجہ سے ان سے خوف بازو کتانے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی چوبیس گھنٹے کے اندر مختلف طرح کے کنٹراز دکھاتا ہے یہ مختلف روشنیوں کے ساتھ مختلف چیزوں کی جو صورتیں ہیں یہ شکلیں ہیں یا ان کے جو بیوٹی ہے وہ بھی مختلف طرح سے نظر آتی ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں پھر ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اس تصویر گریب میں اس مصوری میں عیب نہ نکالیں ہم اپنی طرف سے مشورے دینے والے نہ اگر یہ پھل اس رنگ کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اور یہ پھول اس کلر میں زیادہ اچھا لگتا حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان پوری توجہ کے ساتھ دیکھے تو جس چیز کو اللہ نے جس طرح بنایا اسی طرح زیادہ خوبصورت ہے جب مصور تصویر بناتا ہے انسانوں میں سے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مصور تیری تصویر ادھوری ہے ابھی یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بنایا اس سے بہتر بنایا نہیں جا سکتا تھا اسی طرح بندوں کی شکل و صورت پر بھی انہیں تانہ نہیں دینا چاہیے ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے ان پر ہسنا نہیں چاہیے ان کو بولی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دین ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے یعنی اپنی دوسری جو سوکن تھی ان کے ان کے بارے میں انہوں نے کچھ لفظ بولا کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں مراد ان کی یہ تھی کہ ان کا قد چھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے یعنی اللہ تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شکل و صورت میں کوئی عیب نکالے یا کوئی خامی تلاش کرے یہ کام شیطانی کام ہے آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی ان کا ڈھانچہ تیار کیا تو اس کو جب تک چاہا جنت میں چھوڑ دیا ابھی روح نہیں ڈالی تھی صرف اس کا ایک سانچہ بنا تھا تو اب یہ ہے کہ ابلیس نے دیکھا کہ یہاں ایک نئی چیز بنی ہوئی تو وہ چاروں طرف سے اسے گھوم گھوم کے دیکھتا رہا ہر طرف سے کہ اچھا یہ کیا بنایا یہ کان ہے یہ آنکھیں ہیں یہ پھلاں ہیں یہ پھلاں ہیں لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کا خال خالی ہے یعنی یہ بھی چونکہ صرف وہ مٹی کی صورت میں ایک ڈھانچہ تھا تو جو پیٹ کا جعف ہے وہ خالی تھا اس میں کوئی چیز نہیں تھی تو کہنے لگا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے اوپر کابو نہ رکھ سکے گی اس کا اندر کنٹرول نہیں ہوگا اپنا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا یعنی بجائے اس کے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صورت گری اور اس احسن تقویم جو انسان کی شکل میں بہترین چیز اللہ نے بنائی اسے دیکھ کر سبحان اللہ کہتا یا ما شاء اللہ کہتا یہ نہیں کہا بلکہ انسان کی کمزوری کو پکڑا کہ اچھا یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کمی ہے اچھا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے پیدا ہونے والے بچے کو عام طور پر جب لوگ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سب کچھ بنانے کے بعد مختلف سٹیجز کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے ہم اس وقت اللہ کی شان کم بیان کرتے ہیں ہم عموماً شکل و صورت پر تفسرہ شروع کر دیتے ہیں ناک موٹا ہے کان چھوٹے ہیں رنگ کالا ہے فلان چیز ہے یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی اللہ سبحانو تعالیٰ جس کو جو جیسا بچہ بھی دے حتیٰ کہ اگر اس کے عذاب پورے صحیح سلامت نہ ہو تو بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے میں کون ہوئے اس میں نقص نکالنے والی ہمیں یہ زیبہ نہیں دیتا جو المصور کو پہچانتا ہے اور جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جیسا چاہا بنایا ہواللذی یصورکم فی الارحام کئی فیشا وہی ہے جو ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختیار اور دخل نہیں تو اس لیے جو کچھ سامنے آئے اس کو خوشی سے قبول کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں کہ یہ میرے رب نے بنایا دوسری طرف ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا لہذا اس نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا یعنی ہیومن بینگز کی تصویریں یہ جانوروں کی جس کے اندر بھی روح ہے اس کی تصویر نہ بنائی جائے یا مکمل شکل میں ہو بہو نہ بنائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تصویر بنائے گا اس سے مکلف کیا جائے گا یعنی اسے اس بات کو کہا جائے گا کہ وہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو دورِ بَمَثَلٌ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اسے غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن حسنیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یعنی جن کو تم خدا سمجھے بیٹھے ہو جن کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنا تو دور کی بات وَلَوِجْتَمْعُوا لَهُ خواہ وہ سارے اس کے لئے کٹھے ہو جائیں اور ان کی حالت تو یہ ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائیں لَا يَثْنْقِذُوهُمِنْ وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ مکھی جس چیزے بیٹھتی ہے جو بھی موہ میں لیتی ہے اسی وقت اس کو ڈائجسٹ کر لیتی جب وہ چیز ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو انسان اسے واپس کہاں سے نکالے گا دَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ عَزِيزِ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے بے شک اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے پھر اسی طرح اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ انسان کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے کیونکہ یہ اللہ سبحانو تعالی کی تصویر گری کی مشابت اختیار کرنا ہے حضرت عائشہ کہتی کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دیا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیئے پھر فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی تخلیق میں مشابت اختیار کرتے ہیں یعنی اس چیز سے بنا کیا گیا ہے خصوصاً وہ تصاویر اور وہ مجسمیں جو عبادت کی غرص سے بنائے گئے ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں تھی یعنی بقاعدہ پینٹنگز تھی تو آپ نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا کہ اللہ کے گھر میں اوروں کی تصویریں بنا دی حالانکہ انہوں نے سنا ہوا ہے انہیں قریش کو یہ بات پتا ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسہ پھینکتے ہوئے یعنی ایک پیغمبر کو وہ کام کرتے ہوئے دکھایا جو اس نے زندگی بر کبھی نہیں کیا ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے یہی گھومنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کر دے صرف ایک سیڈ یا ایک چونٹی پیدا کرے وہ تو چونٹی بھی نہیں بنا سکتا مکھی بھی نہیں بنا سکتا تو وہ یہ سب کچھ کہاں سے بنانے چلا ہے پھر اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے تقیہ خریدے ہوئے تھے جن میں تصویریں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی رک گئے اور اندر نہیں آئے تو میں آئے کراہت کو پہچان گئی میں نے عرض کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کی طرف توجہ کرتی ہوں توبہ کرتی ہوں آپ فرمائیں مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ نے فرمائے یہ تقیہ کیسے ہیں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ تقیہ اس لئے خریدے ہیں کہ آپ ان پہ بیٹھیں اور ٹیک لگائیں آپ نے فرمایا تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور کہا جائے گا تم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کی فرشتے نہیں آتے اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مصور کو عذاب دینے کے لئے جہنم میں ایک گردن مقرر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن برامد ہوگی جس کی دو آنکھیں ہوگی جن سے وہ دیکھتی ہوگی دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی اور وہ کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ہر سرکش ظالم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اول دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت نیک تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلایا جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ملی لہٰذا ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالی یاد آئے تو فس جنریشن نے ان کی تصویریں بنا لی دوسری جنریشن یہ تو بھول گئی کہ یہ کن کی تصویریں ہیں لیکن یہ بات صرف یاد رہی کہ یہ کوئی بہت اچھے بڑے لوگ تھے نیک لوگ تھے انہوں نے صرف تصویریں نہیں ان کے مجسمیں بھی بنا لیے اور اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا کانسپٹ تو بالکل پیچھے چلا گیا لیکن لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا انہی کو پوجھنے لگے اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بد جو کعبہ میں لاکر رکھا گیا وہ عمر ابن لحی نے اس کا آغاز کیا تھا عمر ابن لحی ایک بہت انفلونشل شخص تھا جو ایک بزنس من بھی تھا وہ سیریا جاتا شام کے علاقے میں جاتا اور تجارت کیا کرتا تھا تو ایک دفعہ اس نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ تصویروں اور بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پوجہ کر رہے ہیں تو اس کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا واپسی پہ اس نے ایک بت خریدا اور اپنے ساتھ لیا آیا اور لاکر کعبہ میں رکھ دیا ہر نئی چیز لوگوں کو اپنی طرف بہت اٹرک کرتی وہ ایک نئی چیز جب لوگوں نے دیکھی تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے گھر میں یہ دیکھ کر ہمیں خدا اور یاد آئے گا اس لیے اس لوجک کے تحت اس نے اس کو وہاں رکھ دیا اور لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا پھر چونکہ کعبہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں پورے عربیہ سے لوگ آتے مختلف قبائل جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ خاص قبیلے نے اپنا بت رکھ دیا ہے تو مقابلے پر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بت لا کر رکھ دیے اور یہاں سے شرک کا آغاز جب ہوا تو وہ ہر طرف پھیل گیا ہر وہ جگہ جو بنی ہی توحید کے لیے تھی وہ ایک بت پرستی کی کگڑ بن گئی سوچی آغاز کہاں سے ہوا آغاز ایک مجسمے کے لانے سے اور پھر وہاں سے توحید ختم ہو کر رہ گئی صرف چند لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو دین ابراہیمی پر تھے اور جو ان بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے لیکن باقی تمام لوگ صرف اپنے آباؤ اور اداد کی پیروی میں ان بتوں کی پوجہ کرنے لگے اس لیے اسلام میں تصویریں بنانے اور خصوصاً عبادت کی غرص سے بنانے اور عبادت گاہوں میں رکھنے کی شدید ممانت کی گئی لیکن عبادت کے علاوہ اگر ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے تو اس کی اجازت ہے خصوصاً جیسے کیمرہ ایک مشین ہے وہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کی صورتگری نہیں کرتا بلکہ صرف ایک عکس ہے تو اس کی رخصت یا اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں مثلاً پودے ہیں درخت ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں دیگر سینری ہے تو ان کی پینٹنگز بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جس چیز کی رخصت کا جواز ملتا ہے وہ بچوں کی وہ کھلونے ہیں جن کے خد و خال بہت واضح نہ ہوں اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوِ طبو کیا خیبر سے واپس آئے اور گھر میں تشریف لائے تو میرے تاکچے کے اوپر یعنی شلف کے اوپر ایک پردہ سا پڑا ہوا تھا ہوا چلی تو پردہ ہٹ گیا سامنے سے میرے کھلونے نظر آئے جن میں کچھ گڑیا تھیں اور ان کے درمیان کپڑے کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے میں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں اور ان میں گھوڑا بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا گھوڑا ہے آپ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا اس کے دو پر ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلمان علیہ السلام کی گوڑے کے پر تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہسے کہ آپ کی داڑیں دیکھی گئیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے کھلونے ہو یا ایسی چیز ہو جس کی تعظیم نہ ہو اور جس کو سامنے نہ رکھا گیا ہو صرف کھیلنے وغیرہ کے لئے استعمال ہو یا جن کی شکل بلکل ہو بہو اصل سے نہ ملتی ہو تو اس کے جواز کی بھی صورت نکلتی ہے اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے رک گیا کیونکہ آپ کی گھر کے دروازے پر تصویریں تھی اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتہ بھی تھا چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کارٹ دیا جائے اور درخت کی طرح ہو جائے یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل شکل پوری طرح واضح نہیں ہے تو اس کی رخصت یہاں سے پتہ چل رہی ہے اور پردے کے بارے میں حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر تکیہ بنا لیے جائیں جو پھیکے جائیں پاؤں سے رون دے جائیں یعنی اس کی عزت اور تعظیم نہ ہو اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے باہر نکال دیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر چھوڑنا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبہ کو تمام بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا جب ہم المصور کو پہچان لیں اس کی معرفت حاصل کر لیں تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ظاہری شکل پر اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ اپنی باطنی صورت اس کی طرف بھی توجہ دیں اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیں اپنی صیرت کو اچھا بنائیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اس لیے اللہ نے تو ظاہری صورت اچھی بنائی لیکن دلوں کی حالت اس کا ذمہ ہم پہ ڈال دیا کہ ہم اس کو بھی خوبصورت رکھیں یعنی اس میں کسی بھی قسم کا حسد بغص نفرت دوسروں کے لیے برے خیالات بدگمانیاں اور ایسی کیفیات نہ ہوں کہ جس سے ہم اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لیں کہ جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناپسند ہو اور خود ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دے ہو اور آخر میں اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے ہمیں توفیق دے کہ جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ ہم اختیار کریں اور جو چیزیں اسے ناپسند ہیں ہم ان سے بچنے والے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین